کراچی نجی ہوتل میں ہمدرت نونحال اسمبلی کے نام سے ایک پروگرام منقد کیا گیا جس میں جناب شہید حکیم سعید صاحب کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور اردو ادب پہ بھی روشنی ڈالی شہید پاکستان جناب حکیم محمد سعید کا قول ہے کہ پاکستان کے نونحال ہمارا سرمایہ حیات ہیں پاکستان کے نونحالوں کو بڑا کر دیں پاکستان خود بڑا بن جائے گا نونحالانے بطن میں اظہار رائے اور خود اعتمادی کو پربان چلھانے کے لیے انیس سو پچیارسی میں بزنے ہمدرت جیسے بے مثال فورم کی بنیاد رکھی گئے اور اس کے تحت قومی اور بین و لقوانی سطح پر ہمدرت نونحال سیدر کانفرنس اور ہمدرت نونحال صحت کانفرنس کے سرسلے بھی شروع ہوئے آج بھی ہمدرت نونحال اسمبلی کے اجلاس ہر ماں باقائدگی سے ملک کے بڑے شہروں کے علاوہ گاہیں گاہیں دیگر شہروں میں کی منطق کیے جاتے ہیں قلم اٹھایا تو سچ کا ساتھ بڑھانی کرم جب بات کی تو حق کی آواز بلند کرنے کرم جب بھی نشو اشاعت میں کہ آپ کو مسلحت کو اپنی جوتے کی نوک پر رکھنا ہے اگر بات حق کی ہو ان تمام چیزوں کو سکھانے سمجھانے کے لیے جو کچھ بھی ہمیں مہیا کیا گیا وہ بہت تربیت کرنیس ہمدرت نونحال اسمبلی اور بس میں ہمدرت نونحال ہاگی سے ہمیں لڑا ہمیں حکیم صاحب نے بتایا تھا کہ جب ہاں انکار میں لپٹی ہو تصویر غبار میں لپٹی ہو کئی رشتے ٹوٹنے والے ہو یا اپنے چھوٹنے والے ہو جب ہر جانب دیوارے ہو اور پاؤں پڑی دستارے ہو جب سچی بات میں ہاتھ اکھیں تو رکنے والے ہاتھ کٹیں جب جھوٹ سے اصل بدل جائے انصاف کی شکل بدل جائے جب امن کی راہ نہیں ملتی اور کہیں پناہ نہیں ملتی کہیں ظلم کی آری چلتی ہے اور دلوں میں نفرت پلتی ہے ایسے میں لہو کی پشبو سے من کھلواری مہکا دینا جہاں جیون سے خاموش ہو تو آواز قریب جلا دینا جب سچی بات پہ ہاتھ کٹیں تو اپنے ہاتھ اٹھا دینا جب کوئی نئی دیوار گرے تو ماچل کو لہرا دینا اور تیرہ شبیعی آنگل میں ایک ایسی آگ لگا دینا جو نئی سہر کی آمد تک اس دھرپی کی پیشانی کو اندھیاروں سے بدخل کرے اور سنناٹوں کو قتل کرے تو آج کا ہر وہ نونے ہائے جس کا تعلق اس جگہ سے رہا وہ اندھیاروں کی بدخلی میں اور سنناٹوں کی قتل میں کلی نہ کلی اپنا کردار ضرور ادا کر رہا ہے اس پروگرام میں سیویل سوسائیٹی میڈیا کے نمائندے دانشور اور اسٹوڈنٹس نے شرکت کی اس پروگرام کے مہمان خصوصی جناب دانشور انور مخصوص صاحب تھے جنہوں نے پروگرام میں شرکت کر کے لفت اندوز کر دیا ایسے پروگرام حوصلہ افضائی کا باعث بنتے ہیں سرفراز علی وینس ایش ڈی کراچی